مانو جائے سوال راج میں گھسپیٹ آپ روک نہیں پا رہے انفیلٹریشن روک نہیں پا رہے ممتہ بنر جی کا ایک پرانا بیان ہے آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہوگا کہیں گے تو چلوا بھی دوں گا کہ جب وہ ستہ میں نہیں تھی لیفٹ کے خلاف لڑ رہی تھی تو انہی روہنگیاؤں کے خلاف شرنارتیوں کے خلاف کس طریقے سے انہوں نے جو گھسپیٹی ہیں شرنارتی تو نہیں کہوں گا لیکن جو گھسپیٹی ہیں ان کے خلاف انہوں نے کس طریقے سے مرچہ کھول رکھا تھا لیکن آج سب قبول ہے بھائی راجی صاحب پہلے تو آپ سے ماتے ہم سے سبھی کو میرا بہت بہت ممشکار ہے بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ممتہ بینے جی سے پرشت مجھتے ہیں آپ کو امید ہے آپ کو یقین ہے کہ ممتہ بینے جی ہی سب کچھ کر سکتی ہیں انفواجنٹلی جو بوڑن علاقہ ہے نا وہ ہمارے بی اے سب ہمارے اندرمی آتا ہے وہ آتا ہمید شاہ جی کیا نہیں کرتے ہیں شاہدہ آپ اپکشا نہیں کرتے ہیں میں خوش ہوں کہ آپ کو امید ہے کہ ممتہ بینے جی ہی اسے خلافت کر سکتی ہے کہ دو ہزار پاک میں جب ممتہ بینے جی نے پورے وش میں پورے دیش میں یہ ووڈر آئیڈی کارٹ کی بات کری تو انہوں نے باتا تھا کہ بہت سارے کس پیٹیاں آ رکھیں جن کو سی پی آئی نیوز کرتی ہے اس کے لئے ہم نے ووڈر آئیڈی کارٹ کی گواہ لے رہی پورے دیش میں ووڈر آئیڈی کارٹ ہو گیا تو ممتہ بینے کس کے ویروت ہے اس کے پچھ میں کیسے ہو سکتی ہے پہلے یہ بات ہے دوسری بات یہاں پہ آ جاتی ہے جب آپ بات کرتے ہیں میں جب کوئی بھائی کو میں سنتا ہو کہ انہوں نے ایک مہت اچھا شب بھی اچھا ہوں سنرکشن دینا چاہتے ہیں کس کو ارے بانگار دیش میں جو دھوڑا کچھے بچارے نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے بھائی ان کے لئے بھائی یہ منیپور بھارت کا حصہ ہے پہلے ان کی عورتوں کو سنرکشن دی دے زیادہ دور مٹ جائیے جنتن منتر میں جب ہماری بیٹیاں کھڑی تھی ان کو سنرکشن دینے کی کوشش کری وہ بھی بھاٹ پائی نیتاؤں سے سانسندوں سے یہ سوال مٹ کریے سنرکشن چند آپ کو سوٹ نہیں کرتا ہے ہمارا جو دیش ہے نا بہت سرکشت ہے مانو بھائی ایک بات بتا دیجئے مانو بھائی ایک بات بتائیے آپ نے کہا کہ بارڈر کیندر سرکار کا سبجیکٹ ہے اب مجھے ایک بات بتائیے دکشن بنگال کی سیما میں بڑے علاقے پر بارے بندی نہیں ہے پتہ نہیں آکڑا میرا ٹھیک ہے کی نہیں آپ کروسٹیک کر دیجئے گا غلط ہوگا تو بتا دیجئے گا 913 کلومیٹر کی کرید سیما ہے جس میں 290 کلومیٹر پر بار نہیں ہے اور جانکاری ہے کہ بارے بندی اس لئے نہیں ہو پائی ہے کیونکہ اسٹیٹ گورنمنٹ کو زمین دینی تھی اس میں اسٹیٹ گورنمنٹ کا رول تھا وہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہیں دیا اب ایک بات بتائیے ابھی کچھ دن پہلے ان لوگ نے بارڈر ایریا پڑھا دیا تھا نا سرکشک کرنے کے لئے نہیں نہیں وہ ابھی آرے وہ بارڈر ایریا پڑھانے کا مطلب نہیں ہے بھائی یہ بتائیے نا کہ بارے بندی کیوں نہیں ہو پائی ہے اور یہ صحیح ہے کہ غلط ہے کہ اسٹیٹ گورنمنٹ نے لینڈ نہیں دی ہے بارے بندی کے لئے جھوٹ ہے جھوٹ ہے بھائی بھرسکا چاری جملہ پارٹی ہے ان کے جملے میں راکش بھائی آپ مت بزیئے آپ دیش بھکت ہیں میں مانتا ہوں میرے دیش بھکت آپ بھی ہے بھائی میں آپ کو دیش ویرودی تھوڑے نہیں مانتا ہوں مانو جیسوات ارے آپ دیش بھکت ہیں تو ہم بھی ہیں ارے تو آپ بھی ہیں بھائی سب کو ہی دیش بھکت ہے یا میں اپنے پینل پر کسی دیش ویرودی کو نہیں بلاتا ہوں یہ بات بہت کلیر رکھئے گا ارے سنیے میں کیا بول رہا ہوں یہ جو بھرسکا چاری جملہ پارٹی ہیں ان کے بارے میں جندن کیجئے یہ دو سن نبی کلومیٹر میں بھائی نہیں لگا پا رہے ہیں آپ بولے دیش کی صرف کیا کریں گے آپ بتائیے ارے تو بھائی لگ کیوں نہیں پا رہی ہے کرن ورما آپ بتائیے بھائی سچ کیا ہے میں نے کہا اسٹیٹ گورنمنٹ لینڈ نہیں دے پا رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں جھوٹ ہے تو بارے بندی کیوں نہیں ہو پا رہی ہے تو ان سے پوچھوں گا لیکن پہلے کرن آپ کا جواب دیکھیں ایک بات سمجھئے راکیس جی ہمارے جو دونوں مہمان ہیں مانو جی بھی اور عادل صاحب بھی دونوں اتنا جھوٹ بول رہے ہیں اور جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے یہ بول رہے ہیں باہر کے لوگوں کو ہم بسانا چاہتے ہیں ارے وہ لوگ یہی رہ رہے ہیں اکتیس دیسمبر دوہزار چودہ سے پہلے کے لوگ وہ پچھلے دس پندرہ سال سے یہی پر ہیں اور اس میں جن کو فائدہ ہو رہا ہے سٹیزنشپ کا وہ اکتیس ہزار لوگ ہیں مشکل سے تو آپ کون سی باتیں کر رہے ہیں کہ آپ ان کو دے رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں اور ممتاب انرجی کیا کہہ رہی ہے بار بار باہر ہم کسی کے سٹیزنشپ چھیننے نہیں دیں گے ارے یہ سٹیزنشپ دینے کا کانون ہے اس میں کون چھین رہا ہے تو مانف جی آپ چھوٹ پہلا رہے ہیں بھئی کیوں آپ چاہتے ہیں دھار میں خنمات خراب ہو اور آپ کو ووٹ بینک کا فائدہ ہو پہلے تو آدھر لوگیا یہ اس کے بعد آؤں گا آپ کے پاس پلیز یہ ایک ساتھ مد مولیے بھائی جھوٹ کا پرچار کر کے میں نے ان کا نام کیا ہے مجھے آپ پردتی ہے یہ جو جھوٹ کا پرچار پھول رہے ہیں آپ نے ہم لوگوں کا نام لیا بہت اچھی بات ہے آپ کو کیا کیان ہے بنگال کا کیا دیکھا ہے بنگال کے بارے میں آپ نے آپ کو تو دیشکہ ہی کیان نہیں آپ کو دیسک کانون کا کیان نہیں ہے آپ کہنے بھاہر کے لوگ بھر دیں گے یہ لوگ یہی پر آئے ہیں کتر دسمبر 2014 سے پہلے اور آپ کیا ریپبلک اوپن ڈال الگ بنانے جا رہے ہیں آپ بھارت کا حصہ ہے بھائی آپ کو کیا شک ہوگا ہے کہ ممتہ بنو کی پردان منتری ہے وہ ایک مکھے منتری ہے اور یہ سینٹرل سکی ٹیول میں آتا ہے لوگ آپ کو کوئی حق نہیں اس پہ کہنا کہ ہم یہ بنگال میں نہیں لگنے دیں گے آپ کو لگنے دیں گے کیونکہ آپ بھاتے ہیں بھارت کے سمدھان سے کیا بولتے جا رہے ہیں مجھے سنائی نہیں دے رہے ہیں ہماری بیٹی آسور اچھیت ہے آج ہماری گرانیوں کے پیسے جو بچے تھے آجے سے بھی کم ہوگا کیا بولتے جا رہے ہیں مددے کی بات کرنی رہے ہیں ارے مانو بھائی مانو بھائی ایک تو مددے مانو مانو جا اسوال مانو جا اسوال سنیے نا جب بیٹیوں کی بات کرتے ہیں تو سندیج کھالی میں بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنا ہی مانتے ہوں گے وہاں کی مہیلاؤں کو پھر سندیج کھالی چھوڑ دیتے ہیں جیسے سندیج کھالی الگ ہے اور دوسری بات ہے کہ مہیلاؤں کی اس ستی پر چرچہ نہیں کرنا ہے مہیلاؤں کی ستی پر چرچہ نہیں کرنا ہے تو انفیلٹریشن پر رکھے رہی ہے اسی ٹاپک پر بولیے آپ روک کیوں نہیں پا رہے ہیں بارے بندی کیوں نہیں وہ پا رہی ہے اس پر بولیے ممتہ بانر جی پہلے گھنس پیٹیوں پر اس طرح مکھر ہوا کرتی تھی آج وہ خاموش کیوں ہیں آج وہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ ادھکار نہیں چھنے دیں گے جبکہ ادھکار کسی کا نہیں چھنڈا ہے اس پر بولیے اگ میں اگ میں جب ادھکار چھنڈ نہیں رہا ہے تو بول دیجئے اگ میں ادھکار چھنڈ ہے تو ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہ تو ہم نے کو سے کہہ رہے ہیں وہ ممینسٹر دولار ادا رہے بات کہہ رہے ہیں آپ کیوں لوگوں کو بھرکا رہے ہیں آرہاں آدھل آدھا ملٹ دیجئے آرہاں ہم کو کرونالاڈی سمجھا رہے تھے آرہاں آدھل 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 مانا بھائی رکھ جائے سی اے میں امید شاہ نے اوپین چیلنج دیا کہ بھائی کوئی ایک دھارہ نکال کر دکھا دے کہ اس میں کسی کی ناگرکتہ جا رہی ہو اس کے باجود ممتابنہ جی کہہ رہی ہے کہ لاغو نہیں کرنے دیں گے جبکہ ادھکار چھتر کا معاملہ ہی نہیں ہے بھائی ان کے پندائی ویجن کہہ رہے ہیں آپ لوگوں کا بھی اسٹینڈ یہی ہے مانا بھائی رکھ جائیے رکھ جائیے آدھل سے سوال ہے آدھل بولیے لڈاک میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اس پر کیوں نہیں دیکھ رہا ہے لڈاک کا پروٹیسٹ کیوں نہیں دیکھ رہا ہے صرف بنگال کا کیوں دیکھ رہا ہے آسان کا پروٹیسٹ بھی کبھی دیکھلا دیجئے یہ تو صرف ایک بنگال کا پروٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے اور آپ نے ابھی فینسنگ کی بات کی تو سپرینگ کوٹ کیوں نہیں چلے گئے ممتہ سرکار کو کیوں نہیں گرہ دیا پریزیڈنٹ ڈول لگا دیا کہ فینسنگ نہیں ہونے دے رہا ہے امید شاہ صاحب اتنی بڑی بڑی بات ہوں مینیشٹر ہے دیش کے بڑا بڑا کانون لاتے اور فینسنگ پر جھوٹ بولنا ہے مودی جی نے آج تک نہیں بولا کہ فینسنگ نہیں ہوا ہے اور راجستان کا لاؤ مینیشٹر اپنے بیٹا کو ڈبل اے جی بنا دے رہا ہے اس پر مودی جی کچھ نہیں بولنا ہے بھاجپا کا راجستان کا لاؤ مینیشٹر اپنے بیٹا کو ڈبل اے جی بنا دیا اس پر کچھ نہیں بولنا ہے مودی جی کیا پریوارواد میں ایلا ہوئے کیا بھاجپا سرکار میں بتائیے راکیز میں پوچھے تو یہ سنہ سے راجستان کا لاؤ مینیشٹر اپنے بیٹا کو ڈبل اے جی بنا دیا ہے بھائی ارے سنیے نا آدل 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 ہم پریبار بار پر چرچہ کرنا ہے کیا آپ کو ٹاپک بتایا جاتا ہے نا بھائی تو رکھے رہیے نا اس ٹاپک پر اس پر بھی ڈی بیٹ ہو جائے گی کبھی آپ چاہیں گے تو لیکن آج اس پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے آج اس پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے میں پھر پوچھ رہا ہوں میں پھر پوچھ رہا ہوں کی اویسی چاہتے ہیں کی میجورٹی کی پولٹکس نہ چلے ماہنوٹی کی پولٹکس چلے تو جو آraction پڑوس کے دیشوں کے جو ماہنوٹی دھرم کے اüdھار پر پسحریت ہیں ان کی چنٹہ نہیں ہوتی ہے ماہنوٹی کے نام پر یا فیر ماہنوٹی کے نام پر صرف ایک ہی دھرم نظر آتا ہے سنیے مجھے بھارت کی چنٹہ ہے مجھے بھارتی کی چنٹہ ہے مجھے کسان کی چنٹہ ہے مجھے یومایوں کی چنٹہ ہے مجھے تلیتوں کی چنٹہ ہے مجھے آدھی باتیوں کی چنٹا ہے مجھے ہر بھارتیوں کی چنٹا ہے میں موڈی جی کی طرح مکاری نہیں کرتا ہوں جو کسان گھنس نہیں رہا ہے اور آج ارون کے دیوال کے گھر کے باہر آپ نے ڈراما کیا میں بھارتی کسان کے ساتھ ہوں آدھل مجھے لگ رہا ہے کہ آج آپ امائیم کو چھوڑ کر ٹی ایم سی کے بھی پرابکتہ بننا ہے آم آدمی پارٹی کے بھی پرابکتہ بننا ہے نہیں نہیں آم آدمی پارٹی کے بھی پرابکتہ بننا ہے وہ ایسی نے کیا کہا اس پر نہیں بولیں گے باقی سب پر بول دیں گے